یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں بلکل اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ممارک ہے اسلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبیہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ابن نتو شوحان مکت و مکرمہ سے آج میں موجود ہوں مدینہ منورہ کے اندر میرے بیچہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آج پندرہ شہبان کی رات تھی آج کی رات مدینہ منورہ کے اندر گزارنے کا موقع ملا اور فجر کی نماز ہم نے حرم شریف کے اندر پڑھی ہے تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انسلا آج آپ کو فائدہ ہوگا فجر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں باہر اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی کریں گے اور سلام بھی پیش کریں گے اور آپ سب باب کا سلام بھی جو ہے پیش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ پر ٹھیک ہے جی چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں نماز کے بعد کے مناظر ہیں ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت منظر ہے سب لوگ भہر جا رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد کے منظر ہے یہ رشت دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑی عوام جو ہے خجر کے نماز پڑھ کے حرم سے باہر جا رہی ہے جائے ناظر رہیں بھی ماشا اللہ کیا یہ خوبصورت منظر میں دیکھ رہا ہے آپ اور اس طرف جو ہے باب السلام ہے سلام پیش کرنے والا دروازہ اس کے اندر ہم انٹر ہو کر جائیں اور رضا رسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ طرف جائیں گے چلتے ہیں پوشی دیر کے اندر یہ خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں آپ گمبز خزرہ کا اللہم صلی و صلی علیہ نبینا محمد اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جا رہے ہیں دروازہ السلام پیش کرنے کے لیے ہم بھی چلتے ہیں آجائے ماشا اللہ بڑی رش ہے بڑی رش ہے لوگوں کی یہ فجر کے نماز کے بعد کا منظر ہے اور فجر کے نماز کے بعد جو ہے اسی طرح سے رش شروع ہوجاتی ہے اسلام پیش کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور ماشا اللہ کافی بہترین منظم طریقے سے لوگ لائن سے جاتے ہیں اور باعدب حضری پیش کرتے ہیں دروازہ السلام پڑھتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں تو یہ گمبز خزرہ ہے اسی گمبز کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ممارک ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی قبریں ہیں تلتے ہیں جنب یہ دیکھیں ماشا اللہ درہ رشہ آپ ملائزہ کرے تسرہ کی یہ رش ہے ماشا اللہ سلام علیہ وآلہ وسلم اللہم سلم علیہ وآلہ وسلم 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 علیہ وآ اللہ نبیر محمد الحمد للہ ہم سلام پیش کر چکے ہیں وزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے باب بقی جہاں سے لوگ سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں اس طرف سامنے جو ہے مقبرت البقی ہے جنت البقی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ جس وقت ہم اندر جا رہے تھے فجر کا ٹائم تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ لگا ہے ہمیں جو سلام کر کے نکلتے ہوئے کیونکہ زیادہ رش دی لوگ آہستہ آہستہ چل رہے تھے دن کی روشنی میں خوبصورت منظر دیکھیں ممزہ خسرہ کا اللہم صلی و صلی علیہ نبی محمد اب تو یہ رش بھی نہیں ہے ماشاءاللہ فجر کے نماز کے بعد زیادہ رش ہوتی ہے اس وقت ابھی بہت تھوڑی لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر ہے فجر کی نماز کے بعد سورج سلو ہونے کے بعد کا یہ منظر ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرف جو ہے سورج سلو ہو رہا ہے اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے مسجد نبی کا یقین کریں جو راحت اور جو سکون مدینہ کے اندر ہیں مکہ میں رہنے والے ہیں لیکن جو فیلنگ مدینہ کے اندر ہے وہ بالکل مختلف ہیں آپ کے ذہن میں ہزار ٹینشنیں ہوں ہزار مسائل گھومتے رہتے ہیں لیکن جب مدینہ آئے اور خاص کر کے جب مسجد نبی کے اندر آئے تو بندہ ہر ٹینشن ہر غم بھول جاتا ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ 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 کیا یہ خوبصورت منظر ہے یا اللہ میرے اللہ سے دعا ہے یا رحمان یا رحیم جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب جس طرح سے آج یہ لوگ سلام پیچ کر کے باہر آ رہے ہیں روزے سے ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے جتنے بھی میرے بہنوں اور بھائی دیکھنے والے ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح سے ان لوگوں کی طرح جو ہے اندر جائیں گے سلام پیچ کرنے کے لیے اور اس طرف سے باہر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بے ازن اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلتے ہیں باہر اور آج میں نے زیارت کا بھی جو ہے بلوگ بنانا ہے اور ایک دو زیارتیں بھی جو ہیں آپ کو دیکھانے ہیں اسی لوگ کے اندر اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ سٹی کتنا تھا کتنا بڑا تھا یہ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ دیوار جو ہے چاروں طرف ہے مشد نبی کی ٹھیک ہے جی اور یہ جتنا بھی سہن ہے تو چاروں طرف آپ حساب لگا لیں اور اس سہن کو ملا لیں اور اس دیوار کو ملا لیں تو اتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ سٹی مدینہ شہر تو دیکھ رہے ہیں تو مسجد نبی جو تھے اس ٹائم مدینہ کا یعنی کہ سٹی سنٹر ہوا کرتا تھا یعنی کہ شہر کے بیچوں بیچ ٹھیک ہے جی تو میں نے سوچا یہ معلومات بھی جو ہے آپ کو دے دوں انشاءاللہ میں نے کچھ مزید بھی لوگ آئیں گے جس کے اندر جو ہم مزید تاریخی مقامات جو ہیں مدینہ مناورہ کے ہم ان کو ایکسپلور کریں گے اور آپ کو دیکھائیں گے اور مزید معلومات جو ہے آپ کو مدینہ مناورہ کے دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں میدان اہود کے اندر یہ میدان اہود کا پہڑا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ زیارت کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ جبل رومات کے اوپر جو ہے یہاں پر ظاہرین اور موتمیرین زیارت کے لئے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ کردستانی حاجی ہے ماشاءاللہ اور ان کا گیڑ جو ہے یہاں پر جو جنگ اہود ہوئی تھی اس کا قصہ بتا رہے ہیں تو یہاں پر ماشاءاللہ بڑی قداد ہے ظاہرین اور موتمیرین کی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آجائیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے ان کی قبر ممارک بھی دکھاتے ہیں اور سلام بھی بیش کرتے ہیں آجائیں جی یہ جو دو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں ان دو قمروں میں سے ایک قبر جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے تو ہم سلام پیش کر لیتے ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاءاللہ بھی کم راحب امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ